ہالیلویہ پریز اللہ دھنے واد پیدا پرمیشن کا پرمیشن بہت 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 مہان ہے اور ہم سے بہت پیار کرتا ہے کتنے لوگ کو اشواس کرتے ہیں پریز اللہ ہالیلویہ کتنے لوگوں نے آٹھ صبح اٹھ کر پرمیشن کا دھنے واد دیا ہے ایمین ایمین کبھی آپ نے سوچا ہے جب آپ دھنے واد دیتے ہیں تو آپ کو شانتی کا احساس ہوتا ہے ایک آنند سا احساس ہوتا ہے پریز اللہ کہ میرے پتا نے میرے لئے عدبت چیزیں کی ہیں ایمین دھنے واد میں ہی شکتی ہے جب ہم دھنے واد کرتے ہیں نا تو ہم پرمیشن سے جڑ جاتے ہیں جب ہم دھنے واد کرتے ہیں تو ہم اپنے من کو یہ بتاتے ہیں کہ پرمیشن نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اور یہ بات ہم کو کبھی نہیں بھول لی ہے کہ پرمیشن نے ہمارے لئے کیا کیا ہے یہ باتیں اگر ہمارے من میں رہیں گی میرے بھائی میری بہن تو آپ کا جیون عدبود سہشتہ کے سنگ چلتا رہے گا سہجتہ کے ساتھ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو زیادہ طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے جیون کو جلانے میں نہیں اپنے آپ اپنے آپ گھٹنائیں ہوں گی اپنے آپ اچھے لوگ آپ کے جیون میں آئیں گے اپنے آپ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ پرمیشور کس سے پرسنہ ہوتا ہے پرمیشور میری کس بات سے پرسنہ ہوتا ہے پرمیشور کو کیا چاہیے اسی لئے کلیسیہ ہے کہ پرمیشور کو کیا چاہیے بس ہمیں صرف اور صرف اسی بات کا دھیان رکھنا ہے باقی سارا دھیان پرمیشور رکھے گا سب کچھ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ کے جیون میں کچھ کچھ سمسیائیں ہیں ڈڑیے مت وہ ہر سمسیہ کا سمادھان کر چکا ہے کرنے والا نہیں ہے بائبل میں رشتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے ریز اللہ رشتے ہمارے جیون کے لئے بھی بہت ضروری ہیں رشتے ہمیں کبھی کبھی شکتی دیتے ہیں اور غلط رشتے اگر آگئے تو ہمیں کمزور بنا دیتے ہیں تو بائبل میں رشتوں کی اہمیت ہے تو رشتے جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ہمارے جیون میں صحیح رشتے ہم کو طاقت دیتے ہیں اور غلط رشتے ہمارے جیون کو اُلٹ بُلٹ کر دیتے ہیں اس لئے پہلا کرنٹین پندرہ کا تیتیس کہتا ہے کہ بری سنگتی اچھے چریتر کو بھرشت کر دیتی ہے بھرشت کر دیتی ہے بھرشت شبد پتا ہے کیا ہے انتم خراب نہیں کرتی ہے بھرشت لیانے کے بلکل برباد کر دیتی ہے اس لئے ہمیں بری سنگتی میں نہیں رہنا ہے اگر بری سنگتی ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے کیونکہ بری سنگتی میں جو ہم سنیں گے وہ کہیں نہ کوئی ہمارے جیون پر ایفیکٹ کرے گا اگر آپ غلط چیز دیکھیں گے اگر آپ پرانس ویڈیو دیکھیں گے غلط ویڈیو دیکھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو آپ بے فکف ہیں ضرور ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو غلط ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو اندر سے انشد کر رہا ہے وہ جو پرانس ویڈیو ہیں وہ آپ کی بانسکتہ کو بدل رہے ہیں آپ کے اندر گصہ آ رہا ہے آپ کے اندر نفرت آ رہی ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ جو گھنڈا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے وہ اندر جا کے کیا کر رہا ہے اس لئے بائیول میں کیا کہا ہے کہ آپ غلط چیز مت دیکھئے نہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو شد کرنا ہے اپنے کانوں سے اپنے آپ کو شد کرنا ہے اپنے موں سے اپنے آپ کو شد کرنا ہے اس لئے کوئی بھی چیز ہمیں اپنے موں سے بھی غلط نہیں نکالنی ہے اگر ہم غلط نکالیں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا ہم پر سامنے والے کو تو ہوگا آپ نے سامنے والے کو گالیاں دے دیں جو بھی ہیں آپ نے گندی گندی گالیاں سامنے والے کو دے دیں گسے میں ہو سکتا ہے وہ کمزور آدمی ہو ہو سکتا ہے اس نے آپ سے پیسہ لیا ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیوی ہو ہو سکتا ہے وہ آپ سے کمزور ہو آپ کی گل فرینڈ ہو جو آپ کو بہت شاہتی ہو آپ نے گالی دے دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر اثر ہو رہا ہے نہیں آپ پر اثر ہو رہا ہے آپ اشد ہو رہے ہیں آپ کی بدھی کمزور ہو رہی ہے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ پر اثر ہوتا ہے اس لئے بائبل کہتی ہے جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لئے پراتھنا کرو کیوں کیونکہ جو تمہیں ستا رہے ہیں اگر تم نے ان کے لئے پراتھنا نہیں کی تو وہ جو نفرت ہے وہ آپ کو اندر سے کھوکلا کر دے گی اس لئے اسے ماف کرو ماف کرنے میں کس کی بھلائی ہے آپ سمجھیں کہ میں اس کو ماف کروں گا یار اس نے میری زندگی خراب کر دی اس نے میرا پیسہ ہڑپ لیا ہے اس نے مجھے دھوکا دیا ہے اس نے مجھے اتنا سب کچھ کیا ہے میں اسے کیوں ماف کروں ماف کریے میرے بھائی اگر آپ ماف نہیں کریں گے تو پرمیشہ کا دیا ہوا چرطر جو آپ کے اندر ہے وہ بگڑ جائے گا ماف کریے تاکہ آپ پرمیشہ کے یوگے بنے رہے اور جو چرطر پرمیشہ نے آپ کو دیا ہے اس سے بڑا خزانہ اور کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو پرمیشہ آپ کو دیا ہے آپ کا چرطر میرے چرطر سے بڑا خزانہ میرے پاس نہیں ہے اس کے مجھے اس کو سامانا ہے ہالیلویہ اس کو ساماننا ہے پریزہ لڑھ ہالیلویہ میں آج رشتوں کی بات کروں آج بسے فادرز جے فادرز جے پتا کا دن ہے آج کہتے ہیں میرے پر میسیج آیا میرے اپنے بچوں نے تو مجھے نہیں ہیپی فادرز جے کہا ہے پریزہ لڑھ پریزہ لڑھ ہالیلویہ کوئی بات نہیں آج کل پتا سے زیادہ دوست قریب ہیں یہ اگر فرینڈشپ ڈے ہوتا تو اس کا پھر وہ بھی آتا کہ آج فرینڈشپ ڈے ہے پیسے دیجئے وہ لینا ہے چلو کوئی بات نہیں پریزہ لڑھ تو آج میں پتہ اور پتر کے رشتے پر بات کروں گا پتہ اور پتر کا رشتہ بہت میں سمجھتا ہوں پتہ اور پتر کا رشتہ سب سے اہمیت اور سب سے بڑا رشتہ ہے پتہ اور پتر میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کے پورک ہیں بائبل ہمیں بتاتی ہے پتہ اور پتر کے رشتے کے بارے میں ایشو مسیح پتر بن کر دھرتی پر آئے وہ دھرتی پر آئے منشی کے روپ میں منشی کا پتر بن کر لیکن انہوں نے رہتے ہوئے ایک پل بھی اپنے پتہ سے connection ہٹایا نہیں وہ اپنے پتہ کے connection میں تھے there is a lot لکھا ہوا ہے یوہنہ بارہ کا 49 اور 50 جان 12 49 and 50 دیکھیں ایک رشتے کو کیسے نبھانا ہے ایک رشتے کی کیا کیمت ہونی چاہیے ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ پتہ ہمارا پتہ ہے اس کا تو کام ہے ہمیں دینا اس کا تو کام ہے ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایزے پتر آپ کا کوئی کام نہیں ہے there is a lot آپ کا کوئی کام نہیں ہے کیا کیا اپنے پتہ کو سکھ دینا اپنے پتہ کی بات ماننا اپنے پتہ کے من کو جاننا کیا لکھا ہوا بھاربہ کا انچاس میں بڑھئے کیوں کی میں نے اپنی اور سے باتیں نہیں کہی پرانتو پتہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے آگیا دی کہ کیا کیا کہوں اور کیا کیا بولوں آگے 50 اور میں جانتا ہوں کہ اس کی آگیا انت جیون ہے اسی لئے میں جو کچھ بولتا ہوں وہ جیسا پتہ نے مجھ سے کہا ہے ویسے ہی بولتا ہوں جو کچھ میں بولتا ہوں میں پتہ کو کرتے دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں ہالیلوئیہ پھرین سالہ اب اس وچن میں ہم ایشو کی آگیا کاریتا کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو کتنا آگیا کاری بیٹا ہے ایمین جو پتہ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہ کرتا ہے ایمین یہاں پہ ہم پتہ کے پتر کے سمرپڑ کو دیکھتے ہیں پتر کی آگیا کاریتا کو دیکھتے ہیں اور اس پریم کو دیکھتے ہیں جو پتر کا پتہ کی ہو رہے لیکن اس وچن میں ایک چیز اور بھی دیکھتی ہے ہم کو وہ کہتا ہے کہ جو میں پتہ کو کرتا ہوا دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں ایمین یعنی کہ پتر جو ہے ایشو مسیح جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ساتوں دن تین سو پینسٹ دن پتہ کے سنگ کنیکٹ رہتا تھا تب ہی تو وہ دیکھ پاتا تھا ہلو تب ہی تو وہ کہتا ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں کرتا ہوں یعنی کہ وہ ہر پل پتہ کے سنگ کنیکٹ تھا وہ شریر میں تو یہاں جی رہا تھا لیکن آتما میں پتہ کے ساتھ اس لیے جو پتہ کرتا تھا وہ جانتا تھا کہ مجھے پتہ کو کیا چاہیے پتہ کے من کو جانتا تھا وہ کہ میرا پتہ کیا چاہتا ہے اس لیے گھر سمجھ کے سمجھ میں اس نے کہا کہ پتہ یہ پیالا میرے سامنے سے ہٹ جائے اگر تُو چھائے اور پتہ نے کہا نہیں اس نے کہا پتہ جیسی اچھا تیری ہو وہ ہو ایمین وہ سنسار کا پاپ اپنے اوپر لینے سے بھی نہیں ہٹا کیونکہ پتہ چاہتا تھا یہ سالورٹ ایشو مسیح نے دھرتی پر آ کر بتایا ہے کہ پتہ کی ویلیو کیا ہے پتہ کتنی قیمتی قیمتی چیز ہے پتہ ایک قیمتی رشتہ ہے یہ سالورٹ اس نے ہماری ملاقات پرمیشور سے نہیں کروائی ایشو مسیح نے ہماری ملاقات پرمیشور سے نہیں کروائی ایشو مسیح نے ہماری ملاقات پتہ سے کروائی کہ تم پتر بن جاؤ سترہ کا گیارہ ہے یحنہ سترہ کا گیارہ کیا لکھا ہوا ہے یحنہ سترہ کا گیارہ جلنے سے پڑھئی ہے جون سیونٹین ایلیون میں آپ جگت میں نہ رہوں گا پرندو یہ جگت میں رہیں گے اور میں تیرے پاس آتا ہوں ہے پویتر پتا اپنے اس نام سے جو تُو نے مجھے دیا ہے ان کی رکشہ کر کہ وہ ہمارے سمان ایک ہو کونسا نام دیا ہے پتا نے کونسا نام دیا پرمیشن نے ایشو کو وہ کہتا ہے کہ اپنے اس نام سے جو تُو نے مجھے دیا ہے ان کی رکشہ کر ایمین پرمیشن نے ایشو مسیح کو پتا نام دیا ہے ہالیلویہ یہ میرا پریے پتر ہے جب اس قبر میں مریم مقدلی دیکھنے کے لئے گئی تھی کیا کہتا ہے عبرانیوں کی پتری اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میں نے آج اس کو جنم دیا ہے ہالیلویہ پتا کا نام کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پتا آپ کے لئے کتنا بہومل ہے جب آپ کہیں لڑنے کے لئے جاتے ہیں جب آپ اسکول جاتے ہوں گے یاد ہے آپ کا اسکول قدم کہ جب آپ کے کچھ دوست آپ سے نراز ہوتے ہوں گے کچھ آپ کے دشمن بن جاتے ہوں گے کہ آج اس کو ماریں گے اسکول سے نکلنے دو اس کو ماریں گے آج اور تب کہیں آپ کا پتا آپ کو دیکھ جاتا ہوگا تو آپ چوڑے ہو جاتا ہوں گے نہیں میرا پاپا آ رہا ہے اب میرا یہ کون بگاڑے گا امین علو یاد ہے کی نہیں یاد ہے پتا کی ویلیو کوئی بچہ گھر میں کوئی بچہ اسکول میں کھلونے لاتا ہوگا موبائل لاتا ہوگا آپ کیا من میں سوچے کوئی بات نہیں میں اپنے پاپا سے بولوں گا پاپا لے کر آئیں گے امین پتا کا رشتہ پتا کی ویلیو ہمیں ایشو مسیح نے بتائی ہے کہ ہمارے جیون میں پتا کا اس تھان کیا ہے اس لئے ایشو مسیح پتا کے لیے سمرپت ہو گیا اس کی یوجناوں کے لیے سمرپت ہو گیا اس لئے ایشو مسیح نے کہا پتا جو تُو چاہتا ہے وہ میرے جیون میں کھٹے جو میں چاہتا ہوں وہ کبھی نہ کھٹے یہی سچا پتر ہوتا ہے جو پتا کے من کو سمجھتا ہے ہمارا ایک اور پتا ہے ابراہیم جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ وہ ہمارا مول پتا ہے ہم اس سے نکلے ہیں اگر دھرتی پر ہمارا مول پتا کوئی ہے تو وہ ہے ابراہیم آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ابراہیم ان 99 سال تک باپ نہیں بنا تھا اس کی بیوی سارا جو نو سال اس سے چھوٹی تھی وہ گروتی نہیں ہو پا رہے تھی لیکن پرمیشن نے جب اس کو ابراہیم کو چنا اور پرمیشن نے اسے اردیش سے نکال کے لے کر آیا اور اسے کہا کہ میں تجھے ایک پتر دوں گا اس کے سنگ پرمیشن نے واشا باندھی اور ہم دیکھتے ہیں جب اس نے پچھتاپ کیا جب مانا کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے تو ابراہیم کو بچہ ہوا یہ بچہ تب ہوا جب اس نے کہا تھا اگر آپ اتھ پتی 18 19 دیکھیں گے جب صدوم کا ویناش کرنے کے لیے پرمیشن اتر کے آئے تھے تب پرمیشن نے سارا کو اس کے تمہوں میں کہا تھا کہ اسی وقت آج ہی کے دن جب میں آؤں گا اگلے سال تو تیرے بچہ ہوگا حالیلیہ وہ بچہ عساق بڑھ گیا تھا حالیلیہ بڑا ہو گیا تھا اگر ہم اتھ پتی 22 دیکھیں تو وہ عساق بڑا ہو گیا تھا تقریباً جوان ہو گیا تھا ریسالورٹ ہمیں اتھ پتی 22 میں اس کی عمر تو نہیں پتا ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے پتا ہے کہ اتھ پتی 23 میں جب سارا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ 127 سال کی تھی اتھ پتی 23 میں جب سارا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کتنے سال کی تھی 127 سال کی تھی اور اس نے عساق کو جنم دیا تو وہ کتنے سال کی تھی 90 9 سال چھوٹی تھی 90 نبے ورش کی تھی یعنی کہ جب وہ مری تو عساق کتنے سال کا تھا 37 سال کا تھا 37 کا آلہ لیا تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جب ابراہیم موریا پروت پر عساق کو لے کر گیا تو عساق ہو سکتا ہے 30 سال کا ہوگا approximately 30 سال کا ہوگا اب آپ میں آپ کو یہاں پر اس پتہ پتر کے پیار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں دکھانا چاہتا ہوں کہ پتہ پتر کا پیار کیا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے من کو جانچیے کہ کیا میرا پتہ کے سانگ میرا ایسا پیار ہے کیا میں اپنے پتہ کو اتنا سمجھتا ہوں ریس الارڈ اتپتی 22 اگر ایک سے تین کے بیچ میں ہم پڑھیں گے اتپتی 22 ایک سے تین پڑھیں گے بیٹا ان باتوں کے پچھتات ایسا ہوا کی پرمیشن نے ابراہم سے یہ کہہ کر اس کی پرکشہ کی ہے ابراہم اس نے کہا دیکھ میں یہاں ہوں اس نے کہا اپنے پتر کو ارثات اپنے ایک لوتے پتر اساق کو جسے تُو پریم رکھتا ہے سنگ لے کر موریا دیش میں چلا جا اور وہاں اس کو ایک پہاڑ کے اوپر جو میں تجھے بتاؤں گا ہوم بلی کر کے چڑھا سو رہا ہے ابراہیم رات کا وقت ہے اور ابراہیم سو رہا ہے ریس الوٹ لیکن آپ یہ دھیان دیجئے کہ کیسے سو رہا ہے وہ ہماری نید اور ابراہیم کی دیجئے میں کتنا فرق ہے ریس الوٹ ہمارے موبائل کے الارم بشتے رہتے ہیں بشتے رہتے ہیں لیکن آپ اڑتے نہیں ہیں ایمین ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن ابراہیم نے ایک بار پرمیشن نے کہا ابراہیم اور اس نے کہا میں یہاں ہوں الوٹ چکرنا ہے کہ میرا پتا کبھی بھی مجھ سے بات کر سکتا ہے کبھی بھی میرے پتا کو میری ضرورت ہو سکتی ہے وہ چکرنا ہے وہ تیار ہے اپنے پتا کے لیے کہ آپ ہیں ہلو ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ میں اپنے پتا کے لیے اتنا تیار ہوں وہ کہتا ہے ابراہیم یس لارڈ میں یہاں پر ہوں بتائیے کیا کرنا ہے مجھے اور پتا کہتا ہے کہ وہ تیرا اکلوتا پتر جس سے تو پریم کرتا ہے دیکھئے کیسے اس کی پریشہ کر رہا ہے پرمیشور بتا رہا ہے کہ تو اس سے پریم کرتا ہے اس لڑکے کو لگاتے ہیں میں دیری لیکن ہمارے ہر جیسچر میں ہمارے ہر کام میں پرمیشور کا پہلا اسطان ہونا چاہیے ہم کوئی بھی کام کریں اس میں پرمیشور کا پہلا اسطان ہمارے چیون میں ہونا چاہیے اور دکھنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کر رہے ہیں ہم کریں گے میں پرمیشور کے لئے کروں گا میں بابل پڑوں گا میں پراتھنا کروں گا میں سنو سم سن 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 اؤں گا نہیں میرے بھائی آپ کا جیون آپ کا نہیں ہے آپ کا جیون پرمیشور کا ہے اور وہ چیز دکھنی چاہیے کہ ایشو آپ میں ہے پریز دلوڑ ہاللیلویہ تو اس نے اساق کو اٹھایا تیسرا پڑھئیے بیٹا تیسرا اتھا ابراہم سبے نے تڑکے اٹھا اور اپنے گدے پر کاٹی کس کر اپنے دو سیوک اور اپنے پوٹر اساق کو سنگ لیا اور ہوم بلی کے لیے لکڑی چیر لی تب نکل کر اس تان کی اوٹ چلا جس کی چرچہ پرمیشور نے اسے کی تھی چل پڑھا اسی راستے پر کیونکہ پرمیشور نے کہا تھا دیکھیں اس رشتے کو سمجھ یہ آپ میرے پتہ نے مجھ سے کہا ہے میرے پتہ نے مجھ سے مانگا ہے ہلو وہ بھی چین ہے کہ پہلی بار میرے پتہ نے مجھ سے کچھ مانگا ہے پرمیشور نے اس ابراہیم کو مول پتہ بتا آیا اب یہ دیکھیں چھٹا اور ساتمہ جب وہ سو ابراہیم نے ہوم بلی کی لکڑی لی اور اپنے پتر عساق پر لاد لاد ایک ہوتا ہے اپنی اچھا سے لینا ایک ہوتا ہے لاد نا پریز اللہ اس نے لاد آپ کو یاد ہے موریا پروت پتہ کون سی جگہ ہے موریا پروت وہ ہی جگہ ہے جہاں پر عیشو مسیح کا crucifixion ہوا تھا موریا پروت وہ ہی جگہ ہے جہاں سلیمان کا مندر بنا تھا موریا پروت وہ ہی جگہ ہے جہاں پر جھاڑیوں میں موسی کو پرمیشت دکھا تھا موریا پروت وہ ہی جگہ ہے جہاں پر عیشو مسیح کو crucifide ہوا تھا اور موریا پروت وہ ہی جگہ ہے جہاں عیشو مسیح اپنا cruise اٹھا کر اوپر چڑھ رہے تھے جیسے کہ عیشو لکڑی لادے ہوئے اوپر چڑھ رہا تھا ہلو سمجھے کی نہیں سمجھے پریس اللہ ہالیلوئیہ موریا پروت وہی جگہ ہے تو موریا پروت پر اس کو لے کر آیا اور لکڑی لاد دی آگے عیشو نے اپنے پیتا ابراہم سے کہا ہی میرے پیتا اس نے کہا ہی میرے پوتر کیا بات ہے اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑی تو ہے پر ہوم بلی کے لیے بھیڑ کہا ہے جب اپنے گھر سے نکلا تھا عیشو اور ابراہیم اور موریا پروت تک آیا تو تین دن کا راستہ تھا تین دن تک عساق نے کچھ نہیں کہا تین دن تک اس نے پتا سے کوئی بات نہیں کی وہ چلتا رہ پیچھے چلتا رہ چلتا رہ چلتا رہ یہ پہلی بات تھی جب عساق نے پوچھا کہ پتا بھیڑ کہا ہے ہوم بلی کے لیے بلی دان کہا ہے پریس اللہ 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 کتنے سال کا تھا عساق تیس بات سال کا رہ اللہ اس سمیں ابراہیم کتنے سال کا تھا تقریبا ایک سو پہتیس سال کا تھا اللہ عساق کے پاس سپنے تھے عساق کی شادی نہیں ہوئی تھی ریبیقہ سے عساق کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے پاس سپنے تھے اس کے پاس جیون تھا لیکن آج وہ اپنے پتا کی اچھا کو پورا کرنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اللہ تو یہاں جو عساق ہے وہ کس طریقے سے اپنے پتا کی باتیں مان کر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا آگے بڑی بیٹا ابراہ نے کہا ہاں ہی میرے پوتر پرمیشن ہوم بھلی کی بھیڑ کا اپ ہی کرے گا ایمین ایمین کیا جواب دے پریس اللہ وہ جانگتا ہے کہ اپنے آپ ہی کرے گا آگے جل پڑی جب وہ اس تان کو جسے پرمیشن نے اس کو بتایا تھا پہنچے تب ابراہم نے وہاں ویدی بنا کر لکڑی کو چون 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 کر رکھا اور اپنے پوتر رسا کو باندھ کر ویدی پر کی لکڑی کے اوپر رکھ دیا ایمین کیا کیا اس نے اپنے پوتر کو باندھ کر اب آپ یہاں پر پتا اور پتر کا رشتہ دیکھئے رشتہ دیکھئے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابراہم کو جو پرمیشن نے اپادی دی ہے کہ ہمارا مول پتا ہے اس کے اس کے لیے عساق کو ہم ذمہ دار ٹھرانا چاہئے اس کی تعریف کرنی چاہئے عساق بتیس سال کا تھا کیا وہ منہ نہیں کر سکتا تھا جب اس کا پتا اس کے ہاتھ پر باندھ رہا تھا کیا وہ نہیں سمجھ گیا کہ میری بلی دینے والا ہے اللہ لیکن اس نے کیا سوچا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ میرا پتا ابراہیم میرے پرمیشن سے کتنا پریم کرتا ہے اس سوچا ہوگا کہ پتا جا میں تیرے پریم کے لئے نچھاور ہو جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ تیرا پریم صد ہو میں چاہتا ہوں کہ تیرا پریم ست ہو میں چاہتا ہوں کہ تو اس پرمیشن کی اچھاو کو پورا کر جو سر و شکت ایمان ہے اس لئے میں تیرے لئے خود کو نچھاور کرنے کے لئے تیار ہوں ہالیلویہ آج ابراہیم اگر پوری ششی کا مول پتہ بنا ہے تو اس کی وجہ ابراہیم نہیں عیساق ہے کیا دیکھا کیا ابراہیم نے کہا کہ تجھے بھلی دان ہونا پڑے گا کیا ابراہیم نے کہا نہیں کہا ہر باتیں کہیں نہیں جاتی ہیں آپ کو بتائیں رشتے کون سے چلتے ہیں رشتے کون سے سفل ہوتے ہیں جن رشتوں میں اشاروں سے بات ہوتی ہے جن رشتوں میں اشاروں سے بات ہوتی ہے پریز سال آٹ آپ جب گھر میں کھانا کم ہوتا ہے اور جب بچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے پتا کو کیا چاہیے میرے پتا کس بات سے خوش ہوگا ہلو وہ احساس بہت ضروری ہے جو عیساق کے اندر تھا اسے دیکھ لیا تھا کہ میرا پتا ابراہیم اپنے سور کی پتا کی بات پوری کرنے پر ہے اور اس کے لئے وہ مجھے بلیدان چڑھانا چاہتا ہے اس نے اپنے آپ کو سمر پت کر دیا اور وہ 135 سال کا ابراہیم اس 32 سال کے اپنے اکلوتے لڑکے کو باندھ رہا تھا اور وہ بندوار رہا تھا اپنے آپ کو امین یہ رشتہ پرمیشر ہم سے چاہتا ہے اسی لئے اس نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کے پتر ہیں ہم اس کی پتری ہیں پرمیشر چاہتا ہے کہ ہم اس کے من کو جانے پرمیشر چاہتا ہے کہ ہم اس کی اچھاؤں کو سمجھیں اور اس کے انسار اپنے جیون کو بتائیں پرمیشر چاہتا ہے کہ ہم اپنے رشتے میں صرف اپنی ہی اپنی ہی اچھاؤں کو نہ لادے ہم پرمیشر کی اچھاؤں کو مہتو دیتے ہوئے اس کے لئے اپنے جیون کو بلیدان کرتے ہیں پریس سالوٹ کئی بار کلیسیوں میں بہت سے لوگ سالوں سے آتے ہیں آج یعنی بھی مانتے سب کچھ کرتے ہیں لیکن سفل نہیں ہو پاتے ان کے اندر آنند نہیں ہوتا ہے ایک مسیح کے اندر اگر آنند نہیں ہے تو گربل ہے آنند ہمارا گہنا ہے آنند تو میرے اندر ہر کمی میں ہر پریشہ میں مجھے آنند سے ہی گزر رہے سالوٹ چونکہ یہ درشاتہ ہے کہ پتہ میرے ساتھ ہے اگر ہم دیکھیں گے لکا پندرہ 28 32 کے بیش میں تو وہا پر جو چھوٹا پتر تھا وہ اپنے پتہ کا سارا مان لے کر اپنا حق لے پیسہ لے کر اس نے دوسری جگہ جا کر اس نے غلط چیزوں میں بہکا دیا بہا دیا پیسہ اور اس کے بعد گھر آیا اور لیکن جب اس کے پتہ نے معاف کیا اب یہاں پر دوسرا پتر تھا اس کے ساتھ اڑاؤ پتر کی کہانی اگر یاد ہے تو چھوٹا پتر تھا اور ایک بڑا پتر تھا جو بڑا پتر تھا وہ پتہ کے ساتھ رہتا تھا لو لوکہ پندرہ 28 32 لوک 15 28 to 32 جب اس بڑے پتر کو پتہ لگا کہ میرا چھوٹا بھائی آیا ہے اور جو میرا پتہ ہے وہ اس کو کھانا کھلا رہا ہے چپل دیا ہے اور پٹی دے رہا ہے اس کو وہ بہت کرودی تھو گیا 28 سو کیا پڑتا بیٹے یہ سن کر وہ کرود سے بھر گیا اور بیتر جانا نہ چاہا پرندو اس کا پتہ بہار آ کر اسے منانے لگا اس نے پتہ کو اتر دیا دیکھ میں اتنے ورش سے تیری سیوہ کر رہا ہوں اور کبھی بھی تیری آگیا نہیں ٹالی تو بھی تُو نے مجھے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ میں اپنے مطروں کے ساتھ آنند کرتا آنند کرتا آپ سوچ یہ ہلو یہ لڑکہ ہمیشہ اپنے پتا کے ساتھ تھا لیکن اس نے کبھی بھی آنند نہیں منایا بہت سے ایسے مسیح جو سالوں سے پتا کے ساتھ ہیں جو سالوں سے چرس میں آتے ہیں لیکن آنند نہیں مناتے ہیں کیوں کیونکہ جو بڑا بیٹا ہے اس نے پتا کے من کو نہیں جانا اس کا پتا کیا چاہتا ہے آپ کب آنند منائیں گے جب آپ پتا کے من کو جانیں گے من کو ہی نہیں جانا سب کچھ تیرا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میں آج تک آنند نہیں منایا میں آپ کے ساتھ ہوں ایسی سہب آگیتہ کس کام کی جس میں ہم آنند ہی نہ منائیں پرمیشن نے ہم کو کیوں جنائے آنند منانے کے لئے ایسی نے ہم کو اپنی شانتی دی ہے تاکہ ہم آنند منائیں پریس اللہ اُس آنند کو ہمیں منانا ہے آپ کب منائیں گے آنند جب آپ پرمیشن کے من وہ سمجھ گئے پتا پرمیشن ماف نہیں کرے گا کرے گا اگر آپ سے انجانے میں پاپ ہوا ہے تو پرمیشن آپ کو ماف کرے گا لیکن اگر آپ نے جان پوچھ کر پاپ کیا ہے تو پرمیشن سزا بھی دے گا اگر جان پوچھ کر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے آپ نے کبھی سوچا ہے اپنے شریر کے سکھ کے لیے آپ جو پاپ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پرمیشن کے ورد ہے آپ جانتے ہیں کہ بچن کے انسار نہیں ہے پھر بھی آپ پاپ کر رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایشو کو اس چیز سے کتنا ہٹ ہوا ہو گا وہ ہلو آپ نے پاپ کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے ایشو نے ہر پاپ کے لیے اپنا لہو بھایا ہے آپ نے پاپ کرتے ہوئے ایک پل بھی نہیں سوچا کہ میرے ایشو نے 49 کونوں کی مار کھائی ہے آپ نے پاپ کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے ایشو نے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں چبھوائی ہیں آپ اتنے زیادہ سوارت ہی ہوگئے اور اس کے بعد آپ امیز کرتے ہیں کہ پرمیشو آپ کو معاف کرے دکال ہے آپ کے اوپر لالت ہے جان کر کیا ہوا پاپ معافی کے یو کے نہیں ہیں آپ پرمیشو کو کیا سمجھتے ہیں آپ پرمیشو کو تھٹوں میں اڑاتے ہیں کیا سمجھتے جب آپ چاہیں پرمیشو کو یاد کریں گے جب آپ چاہیں گے آپ کلیشو پرمیشو سے معافی مانگ لیں جب آپ پاپ کر لیں جب آپ سنسار میں چلے جائیں کیا سمجھتے ہیں آپ کیونکہ آپ پتر نہیں ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ پتر نہیں ہیں میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں اگر آپ جان پوچھ کے پاپ کرتے ہیں آپ پتر نہیں ہیں آپ پتری نہیں ہیں میرے پاپ سے میری غلطی سے اگر میرے پتا کو دکھ ہوئے تو مجھے ایسا سکھ نہیں چاہیے چاہیے آپ کو مجھے وہ سکھ نہیں چاہیے جو میرے پتا کو دکھ دے آپ کو پتہ ہے اس سمیں ایشو مسیح جو پرمیش کے دائنی اور بیٹھا ہوا ہے اور مدیستی کر رہا ہے ہمارے لیے اس کے ہاتھوں سے اس کے پیروں سے ابھی بھی لہو بہر آئے ابھی بھی لہو بہر آئے اس کے ہاتھوں اور پیروں سے آپ کو پتہ ہے اور جان پوچھ کے پاپ کرتے ہیں نا تو اس کے زخموں میں درد ہوتا ہے کہ میں نے اس بچے کے لیے اپنا لہو بہایا اس بہن کے لیے میں نے اپنا لہو بہایا اور اس نے اپنے سوارت کے لیے جان پوچھ کے پاپ کیا جان پوچھ کر اپنے شریر کے سک کے لیے میرے بھائی میری بہن ہمیں اس رشتے کی اہمیت کرنی ہے ہمیں اس رشتے کو قیمت دینی ہے وہ میرا پتہ ہے آپ کسی کے بھی وفادار نہ ہو چلے گا لیکن آپ کم سے کم اس پتہ کے وفادار تو ہوں آپ کسی کے وفادار نہ ہو چلے گا لیکن آپ اس ایشو کے وفادار تو ہوں جس نے آپ کے لیے اپنا لہو بہایا اپنے شریر کا ایک ایک کترہ بہا دیا اگر ہم اس کے نہیں ہیں تو آپ کسی کے نہیں ہو سکتے اگر ایشو کو دھوکا دینے میں سمیہ نہیں لگایا وہ کسی کا نہیں ہے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں چیلنج کرتا ہوں اب اس کو دھوکا دے رہے جو آپ کے لیے مرہ مر کے زندہ ہو گیا دوسرا کرنیتین پانچ کا سولہ کہ کہتا ہے کہ ہمیں ابھی کیسا جیون جینا ہے دوسرا کرنیتین پانچ کا سولہ اتھا اب سے ہم کسی کو شریر کے انسار نہ سمجھیں گے یاد بھی ہم نے مسی کو بھی شریر کے انسار جانا تھا تو بھی اب سے اس کو ایسا نہیں جانے گے پندر پڑھو اور وہ اس نمیت سب کے لیے مرہ کی جو جیویت ہے وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئے پرنت اس کے لیے جو ان کے لیے مرہ اور پھر جی اٹھا ہمیں اس کے لیے جینا ہے جو میرے لیے مرہ اور میرے لیے مر کے جی اٹھا ہمیں یہ جیون اس کو دینا ہے اس کے لیے جی نا ہے اور اگر ہم اس کے لیے نہیں جیتے میرے بھائی بہت شرم کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے کہ آپ اس کے لیے نہیں جی رہے ایک پتہ پتر کا رشتہ ہے اس کو ہمیں ماننا ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میرے بھائی میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر بول رہا ہوں پتر بن بن جائیے صرف آپ پتر بن جائیے آپ دیکھئے کہ آپ کا سورگی پتہ بارش کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے آپ کے اوپر آپ صرف دیکھئے کہ آپ کا سورگی پتہ آشیشوں کی بارش کرے گا آپ کے اوپر جہاں آپ کھڑے ہو جائیں گے نا وہ ہی بارش ہوگی وہ ہی آپ نہیں جانتے ہیں وہ آپ کو کتنا پریم کرتا ہے رومیو آٹھ کا 32 کہتا ہے کہ وہ جس نے اپنے اکلوتے پتر کا بلدان نہیں کیا بلدان کر دیا وہ آپ کے لیے یہ نہیں کرے گا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اپنی بدھی کا اپیوگ کرتے ہیں اور ہمیں پرمیش کے وچن کے انسار کام کرنا ہے بھول جاتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں شیطان کس طریقے سے بھوکے شیر کی طرح آپ کو دیکھ رہا ہے آپ سمجھتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن آپ کو نہیں پتا اندکار کی شکتی آپ کو دیکھ رہی ہیں اور پاپ کرنے کے بعد رونا کوئی فائدہ نہیں پیس اللہ تو اس بیٹے نے وہ جو بڑا بیٹا تھا اڑاؤ پتر کا بڑا بھائی وہ اپنے پتا کے ساتھ تھا وہ کہتا ہے میں تیری آجیائیں بھی مانتا ہوں وہ کہتا ہے میں تیرے انسار چلتا بھی ہوں لیکن میں آنند نہیں منا پا رہا ہوں پیس اللہ اگر آپ آجیائیں مانتے ہیں تو دل سے نہیں مانتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ہیں لیکن آپ اس کے من کو نہیں سمجھتے ہیں ہمیں پرمیشور کے من کو جان نا ہے پرمیشور یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائی مت کریے آجیائیں نہیں ملی تھی پرمیشور پر سمر پہ تھا وہ روز دیکھتا ہوگا اپنے پتا ابراہیم کو کہ صبح شام میرا پتا ابراہیم صرف ایک ہی نام لیتا ہے اور وہ یہ و آر آفہ ایمین اسی لیے اس نے اس چیز کو سمجھا کہ میرے پتا کی کیا اچھا مجھے نچھاور کرنا ہے کیونکہ پرمیشور چاہتا ہے پرمیشور پتا بتا یار مجھے مار دے میں اپنے سپنوں کو چور کرنا میرے سپنے چور ہو جائیں چلے گا لیکن مجھے تو چاہیئے میں چاہتا ہوں کہ تیری اچھا پوری ہو اس لیے ابراہیم عساق کو پرمیشور نے بہت اٹھایا ادپتی چھبیس میں پڑھیں گے تو جب وہ گرار دیش میں رہتا تھا عساق تو وہاں پر بہت بڑا آکال آیا تھا ایمین بہت بڑا آکال اگر آپ دیکھیں گے ایک دو تین پڑھ یہ چھبیس آدھی کا جنیس سنڈی سکس ایک دو تین اس دیش میں آکال پڑھا یہ اس پہلے آکال سے الگ تھا جو عبرام کے دنوں میں پڑھا تھا اسی لئے عساق گرار کو پلشتیوں کے راج عبیب لے کے پاس گیا وہاں یہو نے اس کو درشن دیکر کہا مستر میں مج جو دیش میں تجھے بتاؤں رہے تیسرا تو اسی دیش میں رہے اور میں تیرے سنگ رہوں گا اور تجھے آشیش دوں گا اور یہ سب دیش میں تجھ کو اور تیرے ونش کو دوں گا اور جو شپت میں نے تیرے پیتا عبرام سے کھائی تھی اسے میں پوری کروں گا ریس اللہ پیتا نے پیتا نے نہیں گرار دیش کا ہر آدمی مست جا رہا تھا اکال پڑھیا تھا وہاں کھیتی نہیں ہو سکتی تھی یہ لوگ چروائے تھے مر رہے تھے پشو اسے کھیتی کری پرمیش نے کہا مج جا مست کیونکہ مست جانے کی گلتی ابراہیم ایک بار کر چکا تھا اگر ادھائے بارہ پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سمائے اکال آیا تھا اور جو ابراہیم دم مست چلا گیا اور وہاں پر کیا ہوا وہاں اس کو حاضرہ ملی ابراہیم نے جھوٹ بولا فیرون سے کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے یہ میری بہن ہے اور وہاں سے مست سے کون لے کر آئے وہ لوگ حاضرہ کو اس ریتی ریواز کو لے کر آئے جو ان کا نہیں تھا اردیش میں جہاں یہ تھے یہودی ان کا ریتی ریواز یہ نہیں تھا کہ اپنی داسی کے پاس جا کر آپ سنتان پیدا کر سکتے ہیں یہ ریتی ریواز مست دیش کیا جا سکتا ہے تب ادھائے سولہ میں سارہ نے ابراہیم سے کہ تو حاضرہ کے پاس جا اور بچہ پیدا کر یہ پرمیشن کی اچھا نہیں تھی اس لئے پرمیشن نے عساق کو بولا کہ نہیں مصر نہیں جانا ہے تو یہ ہی رہے میں تیرے ساتھ ہوں اور عساق کیونکہ پرمیشن پر وشواس کرتا تھا اس اکال کے دیش میں دیکھیں آپ سب لوگ جا رہے اپنے مویشی لے کر اپنے ہتھیار لے کر اپنے لنگر لے کر سب لوگ جا رہے ہیں گرار اور یہ اس اکال کی بھومی پر کھیتی کر رہا ہے کتنے لوگ ہسے ہوں گے ارہ تُو پاگل ہو گیا کیا یہ بنجر بھومی کو کیا کرے گا تُو چل ہمارے ساتھ مر جائے گا نہیں میرے پرمیشن نے مجھے کہا ہے اس نے پرمیشن پتا کی بات مانی پتر بنا اور اپنے پرمیشن کی بات مانی اور باروہ پد کیا کہتا باروہ پد اسی پھر اساق نے اس دیش میں جوتا بویا اور اسی ورش میں سو گنا فل پایا اور یہو بانے اس کو آشیش دی ایساق نے اسی دیش میں جوتا اور بویا اکال کی دھرتی میں بویا ہلو پریس الور آپ ایسی جگہ دکان کھولنے سے منا کرتے اپنے آپ کو ارے نہیں آئیں گے میرے بھائی اگر پرمیش کہتا ہے تو وہیں دکان کھولو گرہ وہیں آئیں گے ارمیہ سترہ سات اور آٹھ تو وہاں پر اس نے ایک سال میں کھیتی کی اور سو گنا آشیش پایا اگر چھبیس آدھی آپ لوگ پورا پڑھیں گے اپنے گھر جا کے تو آپ راجہ ابھی ملک سے زیادہ دھنی ہو گیا تھا یہ ہے جب ہم پرمیش کی بات مانتے ہیں جب ہم پرمیش کے انسار چلتے ہیں اس لئے کہتا ارمیہ سترہ ساتھ اور آٹھ دھنی ہے وہ پوروش جو یہو پر بھروس رکھتا ہے جس نے پرمیش کو اپنا آدھار مانا ہے آپ کے جیون کا آدھار کیا ہے پرمیش کیسے کیسے بتایا کوئی مجھے آپ کے جیون کا آدھار پرمیش ہے کتنے لوگ مانتے ہیں کتنے لوگ مانتے ہیں کہ آپ کے جیون کا آدھار پرمیش ہے کیسے آپ کے جیون کا آدھار پرمیش تب ہے جب آپ اپنے جیون کو پرمیش کے وچن کے انسار چلا رہے ہیں اگر آج کا دن آپ پرمیش کے وچن کے انسار چل رہا ہے تو پرمیش آپ کے جیون کا آدھار ہے لیکن اگر آپ اپنی بدھی رہے ہیں سماج کے انسار چلا رہے ہیں سنسار کے انسار چلا رہے ہیں تو پرمیش آپ کا آدھار نہیں ہے اس لئے وہ کہتا ہے دھن ہے وہ جس کا آدھار پرمیش رہے ہیں جو پرمیش رکھتا ہے آگے وہ اس ورکش کے سمان ہوگا جو ندی کے کنارے لگا ہو اور اس کی جل کے پاس فیلی ہو جب دوپ ہوگی تب اس کو نہ لگے گی اس کے پتے ہرے رہیں اور سوکھے ورش میں بھی ان کے وشای میں جو کچھ چھنٹا نہ ہوگی کیونکہ وہ تب بھی فلتا رہے گا وہ اس ورکش کی طرح ہوگا جس کا آدھار پر میشور ہوگا وہ اس ورکش کی طرح ہوگا کہ جہاں کھڑا ہو جائے گا وہاں سے ندیاں بہنی شروع ہو جائیں گی جہاں ورکش کھڑا ہوگا وہاں سے ہی ان کی ندیاں ہوگی گہرائی ہوگی نمی ملے گی اس کو اور چاہے پتجڑ ہو چاہے کوئی بھی رتو ہو اس کے پتے ہمیشہ ہرے رہیں گے ہلو آپ کے پتے کیوں نہیں ہرے رہتے کیوں پتجڑ میں آپ کے پتے سوخ جاتے ہیں کیوں آپ کو چنتہ ہوتی ہے کہ 110 رو پہ ڈیزل ہو گیا ہے کیوں آپ آپ کا آدھار طریقے سے ٹیکل کرنا ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ ہم پرمیشر کے بندے اور دکھی ہیں وہ اڑاؤ پتر کا بھائی اپنے پتا کے ساتھ تھا لیکن آنند نہیں منا سکتا تھا میں پرمیشر کے ساتھ رہتا ہوں اور آنند میرا خزانہ ہے میرے آنند کو کوئی چھین نہیں سکتا ہی مسی کے نام سے ریس اللہ آدھار بنا لیجے اس کا پتر بن جائیے میرے بھائی میری بہن آپ دیکھ آپ کی جیون میں کتنا آشیش ہوگا کتنی برکت ہوگی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں آپ کو برکت محسوس ہوگی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں برکت ہوگی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے گھر میں اگر اتنا سا تیل ہے اور اگر اتنا سا تیل آپ کے گھر میں ہے اور صرف تین آدمیوں کا یا دو آدمیوں کھانا بن سکتا ہے اگر پرمیشور آپ کا آدھار ہے تو اتنے سے تیل میں دس آدمی کھانا بنے گا وہ برکت ہے چمت کار نہیں ہے میرا پرمیشور جادو گر نہیں ہے اس کے ہاتھ اس کے نام میں برکت ہے اس کے نام میں آشیش ہے لیکن وہ آپ سے وعدہ چاہتا ہے کہ آپ سچائی کے سنگ زیون کو چلیں مکار ہی نہیں کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کے ورد ہو جو اس کے وبریت ہو اپنے رشتے کو بنا کے رکھ اپنے رشتے کو بنا کے رکھ آپ کا رشتہ پتا اور پتر کا رشتہ ہونا چاہیے اس اشارے کو سمجھئے پرمیشور کے اشارے کو سمجھئے کہ میرا پتا کیا چاہتا ہے مجھے کیسا جیون دینا ہے مجھے آج کا دن کیسے ہو سکتا ہے اس میں آپ کو دکھ ہو کیونکہ آپ کی چھائیں پوری نہیں ہوں گی لیکن سچا آنند آپ کو تب ہی دے گا پرمیشور جب آپ انسار زندگی جیئے گے جب آپ پرمیشور کے انسار اپنے جیون کو جیئے کچھ چھانبر کے لیے ہوگا کچھ دن کے لیے ہوگا کیونکہ آپ نے اپنی بدھی سے آنند کو چنائے لیکن اگر پرمیشور کا دیا ہوا آنند آپ اپنے ساتھ رکھیں گے آپ دیکھئے کہ آپ کے جیون میں عد بھد آشیش کی بارش ہوگی صرف آپ ہی کے نہیں آپ کے پریوار کے جیون میں بھی ہوگی دیکھئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو آپ کو اپیوگ میں لانا ہے صرف تعلیہ نہیں بجانی ہے اس کے انسار چلنا ہے اور آپ کو آشیش ملے گا کتنے لوگ کو آشیش ملا کتنے لوگ کو آج کا وچن آشیش میں لگا کتنے وہ رشتہ ہمارا پہلا ہوگا میں اپنے پتا کی پتری ہوں جو میرا پتا کہے گا مجھے وہ ہی کرنا ہے پہلا حصان پرمیشن کو دیجئے اس کو پتا مانا ہے آپ نے پتر بنئیے پتر بنئیے پتری بنئیے آپ دیکھیں آپ کے جیون کا آدھار اگر پتا ہے تو عدود آشیشوں کی باریش آپ کے جیون میں ہوگا پتا پتا بنئیشن پتر راتما کے لئے ایشو مسی کے لئے کوئی بولے گا ہالیلویہ آج کا بزین آپ کو اچھا لگا بولیے ایشو مسی کی ایشو مسی کی ایشو مسی کی پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے